آپ کا شکر گزاروں آج جمعہ والے دن آپ انتہائی شورٹ نوٹس پہ تشریف لائے ہیں میں پچھلے چند ہفتوں میں جو ایک لادلہ عزم کی نئی مثالیں قائم کی گئی ہیں اور ایک مجرم کو اور ایک ایسے شخص کو جس پہ بے شمار کیسز ہیں اس کو آؤٹ آف دو وے ریلیف دینے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں انتہائی افسوسناک ہیں کہ وہ سیاہ کرے سفید کرے جس مرضی طرح کیس پر کیسز ہوں عدالتوں میں بیٹھے اس کے سہولتکار یہ تیہ کر چکے ہیں کہ کسی بھی کیس میں اس کو سزا نہیں ہونے دینی اس کا ٹرائل آگے نہیں چلنے دینا اور جن کیسز میں ناقابل تردید ثبوت اور شواہد آ چکے ہیں ان کیسز میں بھی ریلیف دینا مقصود ہے جب سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا اور معصوم کا لفظ استعمال کیا تو یہ اسی چیز کا تسلسل ہے کہ جس میں پہلے good to see you کہا جاتا تھا اور وہ معصوم کہا جا رہا ہے تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جس شخص نے پوری قوم کے سامنے سائفر کا کھلوار کیا پوری قوم کے سامنے وہ سائفر لہرایا اپنے ہاتھ میں پکڑ کے اور کہا کہ یہ ہے وہ کاغذ امریکی سازش کا تو کیا جج سہبان کا یہ پوچھنا بنتا تھا کہ وہ کاغذ کسی کو دکھایا بھی گیا ہے کہ نہیں دکھایا گیا جب جلسے میں دکھایا جا رہا ہے اور یہ وہی بات ہے جیسے سپریم کورٹ کے ججز نے کہا کہ آپ ریڈ زون میں انٹر نہیں ہوں گے اور سپریم کورٹ کے حکم نامے کی کھلی خلاف ورزی میں وہ ریڈ زون تک آئے تو ایک جج صاحب نے فرمایا کہ کیا پتہ ان کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ ہم نے یہ آرڈر جاری کیا ہے وہ غلطی سے ریڈ زون میں آگئے ہوں تو یہ جو سلسلہ چل رہا ہے جس میں ایک لادلے کو جیل کے اندر بھی آج کہا گیا کہ کیمپین کی اجازت دی جائے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور نہ صرف سائفر کا جو ٹرائل رکا گیا ہے اس سے پہلے بھی سائفر کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کی ابزرویشنز ہیں کون سا ایسا ٹرائل کورٹ کا جج ہوگا کون سا ایسا سیشن جج ہوگا جو سپریم کورٹ کے احقامات کی خلاف ورزی کرے گا آپ نے بادیو نظر میں ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ آف فیکس دینے تھے آپ نے کیس کا مکمل فیصلہ تو کرنا ہی نہیں تھا آپ کے پاس تو بیل کا کیس آیا تھا آپ کے پاس تو درخواست زمانت آئی تھی آپ نے پورے کیس کے فیکس کو میرٹس کو ڈیسائیڈ کر دیا اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ شاید وہ معصوم ہیں شاید وہ سائفر تھا ہی نہیں ایک جج شاید یہاں تک گئے کہ انہوں نے کہا ہے وہ سائفر ہی نہیں تھا سائفر تو وہ جو کوڈڈ لینگویج میں ہوتا ہے بھائی جب سائفر کو ٹرانسلیٹ کیا جائے گا تو وہ کیوں اس کو کوڈی اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ وہ خفیہ معلومات ہوتی ہیں جب ٹرانسلیٹ ہوگا تو سائفر ہی ہے اس کے کوڈڈ لینگویج میں سے ٹرانسلیٹ ہو جانے کا قطن یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سائفر ہی نہیں رہا اور وہ کوئی اور شکل اختیار کر گیا ہے یہ پوچھنا کہ وہ سائفر تھا کہ نہیں تھا وہ کسی کو بتایا گیا کہ نہیں بتایا گیا پھر پوچھنا آپ کو کیسے معلوم کہ بنی گالا میں میٹنگ ہوئی بھائی اس میٹنگ کا ریکارڈ نوٹ موجود ہے اور اس میٹنگ کا جو ریکارڈ نوٹ تھا وہ بقائدہ آزم خان صاحب نے ڈرافٹ کیا تو یہ جو سلسلہ چل پڑا ہے کہ ایک طرف ایک لادلے کو لانچ کرنے کے لیے ایک وزیر آزم کو بیٹے سے تنخان نہ لینے پر نکالا جاتا ہے اور جھوٹے کیسز بنائے جاتے ہیں تو دوسری طرف وہی لادلہ سائفر کا جرم کرے تو اسے معصوم کہا جاتا ہے اس کے خلاف ناقابل تردید ثبوت ہو اس کے خلاف ویڈیو موجود ہو جس میں وہ خود سائفر لہرارہ ہے اس ویڈیو کو جھٹلایا جاتا ہے اس سے سائفر گم جاتا ہے سائفر کے گمنے کو تسلیم نہیں کیا جاتا امریکی سازش کا بیانیاں گھڑنے سے لے کر نہیں امریکہ نے کیا نہیں باجوہ نے کیا نہیں میں نے خود کیا باجوے کے کہنے پہ کیا نہیں امریکہ نے گرائی تھی نہیں موسم نکوی نے گرائی تھی نہیں میں نے گرائی تھی نہیں باجوہ نے گرائی تھی نہیں پھر امریکہ نے گرائی تھی ایک شخص جس نے نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ کھلوار کیا ہو جس نے قومی سلامتی کی دھجیاں بکھیری ہو تو اس شخص سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے قومی سلامتی کو دعو پر لگائے وہ اپنے ذاتی سیاست کو چمکانے کے لیے قومی مفاد کو دعو پر لگائے اور اونریبل سپریم کورٹ کے ججز اس پر فرمائیں کہ معصوم ہے اور ٹرائل جج کو کہیں کہ ٹرائل جاری رکھو مگر ہماری فائنڈنگ یہ ہے اب سائفر کا کیس ایک اپن ان شٹ کیس ہے جس میں سائفر پبلک لی لہرائیا گیا سائفر کے جو کانٹینٹ سے اس کو طور بڑھوڑ کے پیش کیا گیا ہمارے پاکستان کے جو مخالفین ہیں دوسرے ممالک میں بیٹھ کر اس سائفر کی جو کانٹینٹ سے اس کو پڑھا گیا اور اس کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا گیا اس کو سیاکو سباب سے ہٹ کے پیش کیا گیا تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جب سائفر لہرائے بھی دیا دشمن ممالک نے اس کو استعمال بھی کیا آپ سے گم بھی گیا آپ نے لہرائے بھی آپ نے جلسے کے اندر اس کو لہرائے تو پھر پیچھے کیس کیا باقی رہ جاتا ہے تو معصوم کون ہے کیا ٹرائل جج کو یہ رائٹ حاصل نہیں ہے کہ وہ ٹرائل کو آگے لے کر چلیں آج اس ٹرائل کو بھی روک دیا گیا ہے اور کسی اور جماعت نے اگر یہ کام کیا ہوتا انٹرہ پارٹی الیکشن والا تو میں پوچھتا کہ آج اس کے پاس اس کا نشان موجود ہوتا کہ نہ ہوتا انٹرہ پارٹی الیکشن کے حوالے سے بڑا کلیر ہے کہ آپ نے قانون کی قوائد و ضوابط کی خلاف ورزی کی اور آپ نے نہ پارٹی کا آئین منظور کروایا نہ آپ نے الیکشن کے حوالے سے جو لوازمات تھے ان کو پورا کیا تو اس کے باوجود ایک کے بعد ایک فیصلہ جو ہے وہ آپ کے حق میں آتا ہے یعنی جب نواز شریف کے خلاف پارٹی چیئرمنشپ سے ہٹانے کا معاملہ آیا تو یہ لیول پلینگ فیلڈ کا رونا رونے والی تحریک انصاف اس وقت اس کیس میں مدعی تھی ہمارے سینیٹرز نے بغیر نشان کے بغیر پارٹی ٹکٹ کے الیکشن لڑا تھا تو نون لیگ کا نشان لیا جائے تو وہ جائز ہے اور تحریک انصاف کا نشان لیا جائے تو وہ ناجائز ہے کیا انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے قوانین موجود نہیں ہیں کیا انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے جو رائجل وقت قانون ہے جس کے اندر یہ درج ہے کہ آپ نے الیکشن کسی نہ کسی ضابطے کے تحت کرانا ہے اور الیکشن کے اندر آپ نے تمام ان لوگوں کو متلا کرنا ہے جو الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں کہ الیکشن فلان مقررہ وقت پر فلان جگہ پر فلان تاریخ کو ہوگا آپ نے وہ بھی لوازمات پورے نہیں کیے اور جب الیکشن کمیشن نے پوچھا کہ کیا آپ نے پارٹی کا آئین منظور کروایا ہے تو آپ کے پاس جواب کوئی نہیں تھا کیونکہ پارٹی کا جو آپ نے آئین بنایا آپ نے وہ الیکشن کمیشن سے اس کی منظوری نہیں لی اب جب آپ الیکشن کمیشن سے منظوری نہیں لیں گے اور پارٹی کا آئین غیر منظور شدہ ہوگا جس کے تحت آپ الیکشن کروائیں گے اور پھر بھی آپ کے خلاف فیصلہ نہ دیا جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے یعنی آپ سیاہ کریں سفید کریں آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اور کیا کسی ایک صوبے کی ہائی کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ پورے الیکشن کمیشن کا فل کمیشن کے فیصلے کو پورے پاکستان میں محتل کر دے اور یہ پشاور ہائی کورٹ کے جج صاحب کامران میاں خیل صاحب کے کزن ہیں جو پی ٹی آئی سے امیدوار ہیں اور بقاعدہ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں شعیب ناصر خان میاں خیل اور بابر خان میاں خیل یہ کامران میاں خیل صاحب پشاور ہائی کورٹ کے وہ جج جنہوں نے انٹرا پارٹی انتخابات کا فیصلہ دیا ان کے کزن شعیب ناصر خان میاں خیل اور بابر خان میاں خیل بقاعدہ رکن ہیں پی ٹی آئی کے اور یہ جج صاحب پی ٹی آئی کہ مقرر کردہ اڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل رہے ہیں اور ان کو جب اڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل مقرر کیا گیا تھا تو یہ ایک سیاسی اپوائنٹمنٹ تھی یہ سیاسی تکرری تھی جو کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کی گئی تھی تو کیا کامران میاں خیل صاحب کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ ریکیوز کرتے وہ اس بینچ میں بیٹھنے سے معذرت کرتے کہ جب ان کی سیاسی وابستگی بلکل کلیر ہے اور سب کو پتا ہے کہ وہ نہ صرف پی ٹی آئی کے رکن ہیں ان کے فیملی میمبرز بقاعدہ پی ٹی آئی میں شامل ہیں تو پھر ان جج صاحب نے اس کیس کو سننے سے معذرت کیوں نہ کی یعنی غزب خدا کا آپ کو پی ٹی آئی کی سیاسی حکومت نے ایک پولیٹیکل گورنمنٹ نے صوبہ خیبر پختون خواہ میں اڈیشنل ایڈوکیجنل لگایا ہو آپ کے کزنز پی ٹی آئی سے الیکشن کے اندر امیدوار ہوں بقاعدہ پی ٹی آئی کے میمبرز ہوں اور آپ انٹرا پارٹی الیکشن کا کیس سنیں آپ کو تو چاہیے تھا کہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کیلئے کہتے کہ میری فیملی میمبرز پی ٹی آئی کی بقاعدہ میمبرشپ رکھتے ہیں اور نہ صرف میمبرشپ رکھتے ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ میرا کانفلٹ آف انٹرسٹ ہے میں یہ کیس سننے سے معذرت کرتا ہوں مگر یہ کام نہ کیا گیا اڈیشنل ایٹونی جنرل کہتے رہ گئے کہ آپ یہ کیس چیف جسس کو بھیج دیں چیف جسس اس کا فیصلہ کریں گے مگر چیف جسس کو بھی کیس نہیں بھیجا گیا اجلت کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن کیس کا فیصلہ کیا گیا اور میں بڑا کلیر ہوں کہ پارٹی کا آئین منظور شدہ نہیں ہے پارٹی کے چیئرمن کے الیکشن کے حوالے سے جو قواعد و ضوابط فالو کرنے تھے جو ٹائم ڈیٹ مقرر کرنا تھا جگہ مقرر کرنی تھی تمام پارٹی میمبران کو الیکشن میں شرکت کا موقع دینا تھا وہ تمام لوازمات پورے نہیں ہوئے تو اب سمبل کیوں بحال کیا گیا ہے کیا باقی پارٹیوں کے بھی یہ سہولت میسر ہے جب نون لیگ کا نشان لیا گیا تھا اور ہمارے سینیٹرز نے بغیر نشان کے الیکشن لڑا تھا تب تو کسی جج صاحب کو خیال نہیں آیا کہ وہ بحال کر دیا جائے نشان آج ایسی سہولت کاری ہے کہ ایک صوبے کا ہائی کورٹ پورے پاکستان میں نشان بحال کرتا ہے یہ جانتے بوچھتے ہوئے بھی کہ فل کمیشن کا فیصلہ ہے یہ جانتے بوچھتے ہوئے بھی کہ معاملہ وفاق سے ریلیٹ کرتا ہے یہ جانتے بوچھتے ہوئے بھی کہ قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں مگر ایک لارڈلائزم پہ فیوریٹ ازم پہ فیصلہ آجاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سائفر کے کیس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور ایک اوپن انٹ شٹ کیس میں معصومانہ سوال کیے جا رہے ہیں میرانی خیال کے لارڈ شپس جو ہیں وہ اتنی آنکھیں بند کر سکتے ہیں کہ انہوں نے جلسہ نہ دیکھا ہو جس میں سائفر لہرائی گیا تھا انہوں نے وہ تقریب نہ سنی ہو سائفر والی اس میٹنگ کا نہ پتا ہو جو بنی گالا میں ہوئی تھی یہ نہ پتا ہو کہ سائفر کو دشمن ممالک نے پاکستان کے مفاد کے خلاف استعمال کیا ہے یہ نہ پتا ہو کہ سائفر عمران نیازی نے گما دیا تھا ان ساری چیزوں کے باوجود کس بنیاد پہ آپ نے سائفر کا ٹرائل رکا ہے یا اونریبل سپریم کورٹ نے کس بنا پہ سائفر کے اندر تمام فیکٹس اور میرٹس کو دیکھا ہے بادیوں نظر سے ہٹ کے ڈیپر اپریسیشن آف فیکٹ میں جا کے یعنی ایک شخص نو مہی کے حملے بھی کرتا ہے سائفر سے بھی کھیلتا ہے انٹرا پارٹی الیکشن بھی ٹھیک نہیں کراتا چوری ڈکیٹی کرپشن کے بھی الزامات ہیں اور کورٹ جو ہیں وہ ایک کے بعد ایک اس کو ریلیف دیتی ہیں کیونکہ گھر والے مجبور کرتے ہیں کیونکہ کسی کا قزن پی ٹی آئی کے اندر ہے کسی کا بھائی پی ٹی آئی کے اندر ہے کسی کا بہنوئی پی ٹی آئی کے اندر ہے کوئی عمر ایوب کا قزن ہے یعنی غزب خدا کا یہاں پہ ذاتی دوستیاں رسیداریاں آڑے آ رہی ہیں آپ انصاف نہیں ہونے دے رہے چلا ٹھیک طریقے سے چلا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا انٹرا پارٹی الیکشن میں یہ اس کے بعد اور کیا ثبوت رہ گیا کہ ان جج صاحب کو یہ کیس نہیں سننا چاہیے تھا یعنی باقی پارٹیوں کی سیمبل جاتے رہیں پیپلز پارٹی کا سیمبل بھی ماضی میں جا چکا نون لیگ کا دو مرتبہ جا چکا اور اب ان کا سیمبل جائے تو وہ دو دن بھی برداشت نہیں ہے چاہے قانون کی دھجیاں ہڑانی پڑے چاہے آوٹ آف دوے جا کی ہیرنگ کرنی پڑے تو یہ جو اوپن ان شٹ کیسز ہیں جس کے اندر لارڈلائزم جاری ہے سہولت کاری جاری ہے یہ اگر بند نہیں ہوگی تو پھر پاکستان کی تمام جیلوں کے دروازے کھول دیں کبھی سائیکل مانگی جاتی ہے کبھی دیسی مرگی کی کڑائی مانگی جاتی ہے کل کو آپ کہیں گے کہ عدت میں نکاہ بھی نہیں ہوا ہم خود گواہ ہیں ہم نے دیکھا تھا کہ عدت مکمل ہو گئی تھی کل کو آپ کہیں گے کہ توشہ خانہ کی گھڑیاں بھی نہیں بیچی گئیں کل کو آپ کہیں گے کہ ون نائنٹی ملین پاؤنڈ کا بھی ڈاکہ نہیں مارا گیا کل کو آپ کہیں گے کہ یہ تنا معصوم ہے کہ تمام کام اس نے معصومیت کی حالت میں کیے تھے اس لیے اس کو معفی دی جاتی ہے اگر یہ سہولت کاری بند نہ ہوئی تو پھر اس ملک میں قانون اور آئین کی پاسداری ختم ہو جائے گی کوئی بھی پاکستانی شہری پھر قانون پر عمل درامت نہیں کرے گا اور یہ جو معاملات جاری ہیں ون نائنٹی ملین پاؤنڈ کے ڈاکے کو اتنا عرصہ گزر گیا نیپ کو چاہیے فوری اس پہ اس کا ٹرائل شروع کریں سپریم کورٹ نے جب کہہ دیا کہ یہ 35 ارب روپیہ وفاقی حکومت کو جائے گا 30 ارب روپیہ سندھ کی حکومت کو جائے گا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ہے تو پھر اس پر آگے کاروائی کیوں نہیں ہو رہی اور ان معاملات کو انشاءاللہ کوٹوں میں بھی اٹھائیں گے اور بھرپور اس معاملے کی خلاف جو ہے وہ اب جد و جہد کو جاری رکھیں گے بہت شکریہ دیکھئے قطن نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گوٹو سی او سے لے کے وہ تو معصوم ہیں تک کا جو معاملہ ہے اس میں گھر جاتے ہیں تو بیمیاں بچے بھی ہوتے ہیں ان کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے تو کسی کا قزن ہے کسی کا بردر ان لوہ ہے کسی کا بھائی ہے کسی کا بہنوئی ہے یہ ذاتی رفیداریاں اور دوستیاں نبھائی جا رہی ہیں آئین سے دشمنی کی جا رہی ہے اور ذاتی دوستیاں نبھائی جا رہی ہیں دوستیاں نبھائی جا رہی ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں کام تو ان کا ہے نا تو اگر آپ کے پاس کوئی معلومات ہیں سوالے سے کہ وہ ایکٹم ہیں تو مجھے دے دیں پھر اس پر بات کر دیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتخابات بالکل اپنے تائم پر ہوں گے سپریم کورٹ کا واضح فیصلہ آ چکا ہے ہماری بھی بورڈ کی کاربائی کل آخری ہمارا بورڈ ہے اور مرسن ڈگنون نے واحد سیاسی جماعت ہے جس نے تمام اپلائی کرنے والے امیدواروں کو بلا کے ان کے انٹریوز کیے کوئی ایک بندہ یہ دعوی نہیں کر سکتا کہ میں نے پارٹی کو اپلائی کیا تھا اور مجھے قائد نواز شریف نے بلا کے نہیں سنا تمام امیدوار پورے پاکستان سے وہ آئے تھے ایک ایک کر کے ان کا بورڈ ہوا ان کو سنا گیا ان کی بقاعدہ ریپورٹیں بنی اور اس کے بعد اب انشاءاللہ تعالی اگلے چند دنوں میں حتمی امیدواروں کی فیرس جاری کی جائے گی امیدواروں کا اعلان کیا جائے گا اور ٹکٹوں کی اجراہ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑی ایک اچھی ایک سائز ہوئی ہے ہم مکمل تیار ہیں جلسوں کا بھی سلسلہ شروع ہو رہا ہے شباز شریف صاحب انشاءاللہ تعالی تیس تاریخ کو شیخ اپورا میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں اور آگے بھی پھر مریم نواز شریف صاحبہ نواز شریف صاحب یہ کیمپین پر نکلیں گے تو ہماری ہر طرح سے تیاری مکمل ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ سوہ سے زائد سیٹے پنجاب سے لے کر دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کے پنجاب سے دیکھئے کسی قسم کا کوئی اختلاف موجود نہیں ہے اور حمزہ شباز صاحب سے منصوب ایک خبر کی گئی تھی جو کہ بلکل درست نہیں تھی اور بڑے اچھے طریقے سے کچھ اسلوبی سے معاملات چل رہے ہیں ہاں زلوں کے اندر ایک سیٹ پہ کئی دفعہ متعدد امیدوار ہوتے ہیں ایک سے زائد امیدوار ہوتا ہے تو وہاں پہ اختلافات ضرور ہوتے ہیں مگر پارٹی نے کمیٹیاں بنائی ہیں اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پارٹی فیصلہ اچھا کرے اور جس کے حق میں فیصلہ نہ ہو اس کو کہیں نہ کہیں اکومنڈیٹ کیا جائے تاکہ سارے مل کے الیکشن لڑیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کا کوئی اختلاف موجود ہے ہاں آئی پی پی کے حوالے سے باتشید چل رہی ہے کافلی کے حوالے سے باتشید چل رہی ہے اور جو اس باتشید کا نتیجہ نکلے گا وہ آپ کے سامنے رکھ دیں گے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا رائیٹ زیادہ ہے ہم ایک بڑی پارٹی ہیں تو ابھی تک وہ معاملات اپنے حتمی مراحل میں داخل نہیں ہوئے نہ مرد کی انجام تک پہنچیں وہ کسی طرف کو معاملہ ڈیسائیڈ ہوگا تو آپ کو اچلا دے دی جائے گی نہیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جتنی تیزی سے بنی تھی اور بنائی گئی تھی اتنی تیزی سے ہی ٹوٹی ہے اور جانگیر ترین کو علیم خان کو پارٹی سے بے دخل کیا گیا ان کے خلاف ان کی بیٹیوں کے خلاف کیسز بنائے گئے ان کے گھر والوں کے خلاف کیسز بنائے گئے تو عمران نیازی نے جو لوگ گراؤنڈ لیول کی سیاست کو سمجھتے تھے سیاسی لوگوں سے شناسہ تھے گراؤنڈ لیول کی سیاست کو سنبھالتے تھے پی ٹی ای میں شمولتیں کراتے تھے ان کو پارٹی سے بے دخل کیا تو وہ پارٹی بکھر گئی اور جن لوگوں نے عمران خان کو کھیرا ہوا تھا شہداد اکبر اور شہباز گل آج وہ پاکستان میں موجود نہیں ہیں تو یہ بڑی کلیر بات ہے کہ طریقہ انصاف کوئی فطری عمل کے نتیجے میں مارج موجود میں نہیں آئی تھی اس کو بنایا گیا تھا اور جتنی تیزی سے بنایا گیا تھا جتنی تیزی سے وہ ٹوٹی ہے تو اس کے پاس بہت ساری جگہوں پر امیدوار اس وقت موجود ہی نہیں ہیں اور بہت سارے امیدوار ایسے ہیں یہ ایک نئی دلیل جی جاتی ہے کہ جی وہ الیکشن لڑنے لی آجائے اب کوئی ریپ کرے مرڈر کرے ڈکیٹی کرے اگواہ برائت اوان کرے تو کیا اس کو اس بنیاد پر جیل سے چھوڑ دے جائے کہ اس نے الیکشن لڑنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مقابلہ بہت ساری جگہوں پر ہے بہت ساری جگہوں پر نہیں بھی ہے اور انشاءاللہ ہماری پوزیشن اچھی ہے اچھی خبریں آرہی ہیں دیکھیں منشور کے حوالے سے پورٹل لانچ کیا گیا ہے اور ہم چاہتے تھے کہ یہ بند کمروں میں بیٹھ کے منشور نہ بنے ایک عوامی منشور بنے عوام کی رائے سے بنے تو پی ایم ایل این منیفیسٹو کے نام سے پورٹل لانچ کر دیا گیا ہے عوام کی آرہ انوائیڈ کر دی گئی ہیں منیفیسٹو کمیٹی کو عرفان صدیقی صاحب ہیڈ کر رہے تھے اس کی بڑی طویل میٹنگز ہوئی ہیں اور ایک عوامی منیفیسٹو آئیکر کیونکہ ہم نے ماضی میں ڈیلیور کر کے دکھایا ہے اگر آپ نواز شریف کے پروجیکس کو مائنس کر دیں تو بچتا کچھ نہیں ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو تین سو یونٹ بجلی والا معاملہ تھا کیا حمدہ شباز شریف صاحب نے بطور وزیر علیہ مف بجلی کا اعلان نہیں کیا تھا سو یونٹ تک اور انہوں نے پورا اس کا تخمینہ نہیں لگایا تھا کہ کتنے عرب روپے ریکوائیڈ ہوگی سبسیڈی اور اس پروجیکس کو طریقہ انصاف نے کیا کوٹ جا کے نہیں روکا تھا کیا طریقہ انصاف نے لہور ہائی کوٹ سے مف بجلی کے منصوبے کو سابوٹاج نہیں کیا تھا تو یہ پیوز پارٹی نے نعرے ضرور لگائیں ہیں مگر کاش سندھ کی حالت بدل چکی ہوتی اور کاش سندھ کے اندر دودھ اور شہد کی نعرے بیہ رہی ہوتی تو آج وہ بات کرتے آج آپ لہور میں نکلیں تو اورین لائن سے لے کے میٹرو ٹرین سے لے کے سالیڈ ویسٹ منجمنٹ کے سسٹم سے لے کے ہسپتالوں کی بہتر منجمنٹ تک ہر چیز موجود ہے کیا کراچی میں یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے جہاں لوگ جو ہیں وہ ستر انیس ستر کی بسوں کے اوپر ان کو لادا جاتا ہے اور چھتوں پر بیٹھ کے وہ سفر کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا منیفیسٹو انشاءاللہ جلد اعلان ہوگا اور زوروں شوروں سے ہوگا اور ہمارے منیفیسٹو کے قریب کسی اور جماعت کا منیفیسٹو نہیں آئے گا بلاول نے لہور کا رکھ کر لی بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں اللہ یہ رہا ہے کہ وہ فرنٹ پٹ پہ ہے نولک ٹیک پٹ پہ ہے بلاول کو بلکم کرتے ہیں لہور میں لہور کی گلی محلوں سے ان کی جو اللہ خیر کرے وہاں سے بالکل ہیں ابھی الیکشن کا ٹیکٹ کا فائنل حتمی فیصلہ نہیں ہوا مگر بلاول آئیں گے ایک تو لہور سے شناس آئی اپنی جگہ پہ لاس ٹائنگ انہوں نے کچھ اور طریقے سے ووٹ لینے کی کوشش کی تھی آئی ڈی کارڈز جو ہے انہوں نے لے لیے تھے لوگوں سے تو وہ لے کے کیا آ رہے ہیں لوگوں کو بتائیں گے کہ میں لاہور کو کراچی بنا دوں گا اگر تو یہ نعرہ وہ لگانے کو تیار ہیں کہ میں لاہور کو کراچی بنا دوں گا تو پھر امام ان کے لئے ووٹ کریں اگر وہ یہ نعرہ نہیں لگاتے تو پھر ان کے لئے ووٹ نہ کریں